آج سپریم کورٹ نے قادیانی مبارکسانی مقدمے کے حتمی فیصلے کو اناؤس کیا ہے اور انہوں نے گزرشتہ فیصلے جو چھے فروری کو اور پھر چوبیس جولائی کو ہوئے تھے ان کے تمام قابل اعتراض حصوں کو حضف کر دیا ہے میں اس بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام دینی جماعتوں کو ان کے کارکنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج سپریم کورٹ پر تمام مقادم فکر کے جو علماء اکرام شریف ہوئے اور انہوں نے جس یکجہدی کے ساتھ کورٹ کے سامنے اپنا موقف دیا اور سپریم کورٹ کو اپنے موقف کے حوالے سے قائل کیا یہ سب قابل احترام ہیں اور مبارک بات کے مستحق ہیں اور انہوں نے امت پر احسان کیا ہے اس سلسلے میں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منایا جائے گا سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اور آج جب پوری قوم سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو مینار پاکستان لاہور پر پچاس سالہ گولٹن جوبلی بنا رہی ہے اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر بنایا جائے گا آج کی اس فیصلے نے گولٹن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبالہ کر دیا ہے اور اب پاکستان کے عوام ایک الگ جذبے کے ساتھ اور ایک تازہ ترین فاتحانہ تصور کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ العزیز عقیدہ خطب نبوت کے تحفظ کے لئے سات ستمبر یوم الفتح سنگمیل ثابت ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سادش کر سکے گی نہ ان کی سادش چل سکے گی یہ امت کی آواز ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ متفقہ آواز ہے ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کرتا ہے اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے آئین کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے تو انسانی حقوق نہیں ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا رونا دھونا یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جا رہا ہے کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ مٹھی بر لوگوں تم نے پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کافر کہا ہے اور غلام احمد قادیانی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا اور دائر اسلام سے خارج ہوگا ساری چیزیں حقائق ہیں ریکارٹ پر موجود ہیں ساری چیزیں تو اس صورتحال میں امت مسلمہ نے بھی پاکستانی قوم نے بھی ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے آج بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا ہے اور یہ فتح اس یکجہتی کی ہے اللہ تعالیٰ یہ یکجہتی ہمیشہ قائم و دائم رکھے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف ایک پیج پر تھی حکومت بھی حضب اختلاف بھی اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر جگجہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک زندگی ملک کے اندر موجود ہے ایک شعور موجود ہے ایک احساس موجود ہے اور انشاءاللہ یہ شعور و احساس اور قوم کے اندر یہ زندگی انشاءاللہ برقرار رہے گی اور قوم ایک زندہ قوم کو ثبوت پیش کرے گی